اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں جو ڈزائننگ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تمہیں آپ کو اس کا یہ بتا دوں کہ یہ ہر سائز کے لیے بلکل ٹھیک ہوگی یعنی کہ آپ سمال سائز میں ہیں میڈیم میں ہیں یا لارج میں ہیں آپ اس کو پہن سکتے ہیں اسی کٹین کے حساب سے اور اسی میئرمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے ابھی جو میں نے کپڑا لیا یہ میرے پاس سلکہ کپڑا ہے اور یہ تقریباً سوہ میٹر تک ہوگا اس سے زیادہ ویسے تو نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی زور چڑائی ہے وہ بتا دیتی ہوں جو ابھی میں میئر کر رہی ہوں ویسے یہ اس کی کرنی ہے یہ لمبائی ہونی چاہیے لیکن میں اس کی جو چڑائی ہے وہ اس طرف لے رہی چڑائی میرے پاس ہے 48 انچیز اور ابھی میں آپ کو اس کی لمبائی جو ہے وہ بتاتی ہوں فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے لیکن اس کے دو پیسیز نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ اس کو پریس کر لیا ہے اس طرح سے اور فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی میئر منٹ جو ہے وہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کاٹا نہیں ہے اور ابھی جو اس کی لیندھ ہے میرے پاس وہ ہے 29 انچیز لیندھ کو آپ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں لیکن چڑائی جو ہے وہ انف ہے ہر سائز کے لیے اگر آپ کو لیندھ کم لگتی ہو تو آپ اس کی لیندھ کو زیادہ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کے لیے میں نے یہ کپڑا لیا ہے یہ اس کے ساتھ کنٹراسٹ میں ہے سیم کلر میں آپ نے نہیں لینا کوئی بھی پرنٹیڈ لے لیں تو میں نے تو یہ پلین لیا تھا جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں نیچے گولڈن کلر میں تو پلین کے اوپر آپ پرنٹیڈ کپڑا یوز کر لیں اگر آپ پرنٹیڈ اس طرح کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ بارڈل لگانے کے لیے پلین کپڑا یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی میرے پاس سلک میں ہی ہے ٹرائے کریں کہ سیم ہی آپ یوز کریں کنٹراسٹ میں یا سلک پلین میں جو بھی آپ لے رہے ہیں تو وہ سیم کپڑا ہونا چاہیے کلر اور جس کا پرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے لیکن کپڑا سیم ہو تو میرے پاس پیس تھا اس کے میں نے فور پیسز کر لیا ہے باقی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی جو چڑائی ہے میرے پاس وہ کتنی ہے لمبائی تو میرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کی چڑائی میرے پاس فور انچیز ہے اور لمبائی اس لیے میرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے بورڈر کے طور پر لگانا ہے یہ دیکھیں تو جتنا ہمارا شرٹ کا کپڑا ہوگا اس حساب سے اس کا جو بورڈر ہے نا چاروں طرف وہ لگ جائے گا نیچے بھی لگا لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے نیچے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کی سائٹز ہے نا یعنی کے لیندھ وائز تو بعد میں آپ نے لیندھ وائز لگانا ہے پہلے آپ نے نیچے والی سائٹ پہ یعنی کے چڑائی پہ لگانا ہے تو میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے چڑائی لینی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس کی جو سیدھی سائٹ ہے نا وہ میں نے نیچے کی طرف رکھ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شائنی حصہ تھا اس کا وہ نیچے کی طرف ہے اور جو میٹ میں آ جاتا ہے وہ الٹا حصہ ہوتا ہے حصہ پہ ہم نے سلائل گا دینی ہے صرف اس طرح سے پہلے آپ نے سلائل گانا ہے اور پھر اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کریں گے جب اس کو تو یہ کپڑے کی سیدھی سائٹ کی طرف آٹومیٹکلی فولڈ ہو جائے گا اور پھر آپ نے ایکسٹرا سلائی وہاں پہ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائی پھر گم ہو جائے گی آپ کی جب آپ اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں سے پھر آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اور اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کیا ہے اور پریس کرنے کے بعد ابھی ہم نے یہاں پہ بھی سلائل گا دینی ہے اس جگہ پہ تو یہ اس طرح سے ہمارا جو نیچے والا بورڈر ہوگا وہ تو ہو جائے گا تیار ویسے سلک کو سنبالنا تھوڑا مشکل ہے اگر آپ بگنرز ہیں اور ڈائریکٹ آپ سلک پہ نہ بنائیں پہلے کسی اور کپڑے پہ بنا لیں اور پھر سلک پہ بنا کے دیکھیں کیونکہ سلک جو ہے نا وہ تھوڑی کابو نہیں آتی اتنی جلدی تو میں نے نیچے والا ہی سجو ہے نا وہ تو تیار کر لیا تھا فرنٹ اور بیک دونوں کا ہی ابھی جو اس کی سائیڈز ہیں یعنی کہ اس کی جو لیندھ ہے وہاں پہ لگانا ہے تو وہاں پہ لگانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے لگانا ہے تو ہم نے جب نیچے لگایا تھا تو اس کو ہم نے الٹا لگایا تھا لیکن یہاں پہ الٹا نہیں لگانا ہم نے یہاں سے پہلے اس کو تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف یہاں سے اور اس جگہ پہ رکھنا ہے نیچے تک آپ نے نہیں لے کے جانا یعنی کہ کنالے تک آپ نے نہیں لے کے جانا جہاں تک بورڈر لگا ہوا ہے نا بلکل بورڈر کے ساتھ آپ نے اس کو رہ کے اوپر کی طرف لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شرٹ کا کپڑا ہے وہ بھی سیدھا ہی ہے اور جو اوپر بورڈر میں لگا رہی ہوں وہ بھی سیدھا ہی ہے اور اس طرح سے اس کو سلائی کر دینا ہے کوئی گم سلائی اس کی نہیں آئے گی کوئی کچھ نہیں ہوگا صرف ویسے ہی ایک دوسرے کی اوپر رہ کے میں اس کو سلائی کر دوں گی وہ میں نے سلائی کر دیا ابھی جو اس کی اندر والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے تیار کرنے کے لیے اس کو تھوڑا پریس کر لینا ہے اندر کی طرف ایکسٹر کپڑا جو ہے اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے سیم ویسے ہی یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جیسے کہ نیچے کیا تھا یہ دیکھیں اور اسی طرح سے آپ نے اوپر تک اس کو سلائی کر لینا ہے اور دونوں سائیڈز کو آپ نے لیندھ کے حساب سے ایسے ہی تیار کر لینا ہے سلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا جو بیس ہوگا نا وہ تیار ہو جائے گا اس طرح سے اس کے بعد ہم اس پہ نیک وغیرہ یا سلیوز وغیرہ جو ہے نا وہ کریں گے تو ابھی میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے بھی بورڈر لگ گیا ہے اور اس کی سائیڈز پہ بھی بورڈر لگ گیا ہے اور مطلب اس کے چاروں طرف سیم ہی آپ کو لگے گا سیم ایسے ہی اس کی بیک بھی ہے ذرا بھی ڈیفرنس نہیں ہے ان میں تو اس طرح سے یہ تیار کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کا نیک جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کے لیے میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اس کی میں آپ کو لمبائی اور چڑھائی بتا دیتا ہوں اس کی چڑھائی میرے پاس ہے ٹین انچیز اور جو لمبائی ہے وہ ہے ٹین ایڈ ہاف انچیز تو آپ نے اس طرح اس کو میڈل سے فولڈ کرنا ہے اس کا یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فرنٹ اور بیک نیک آپ نے ایک ساتھ ہی کاٹنا ہے یعنی کہ بکرم کی اوپر تو ویسے تو تو جب ہم نیک کی کٹنگ کرتے ہیں فرنٹ کی تو ہم اوپر سے میرے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی کتنی چڑھائی رکھنی ہے لیکن یہاں سے آپ نے نیچے سے میرے کرنا ہے کہ آپ نے لیندھ کتنی دکھنی ہے اپنے فرنٹ نیک کی تو میں نے نیچے تقریباً ایک انچ چھوڑ دیا تھا بکرم اور اس کے اوپر میں نے فائیو انچیز تک اس کو ڈیپ لیا ہے نیک کو اور جو اس کے اوپر نیک کی چڑھائی میں نے لی ہے وہ لی ہے سیون انچیز یعنی کہ تھوئی انہاف انچیز ٹھیک ہے اس کے جو ڈیپس میں نے لی ہے وہ ہے فائیو انچیز اور جو اس کی ورث لی ہے وہ ہے تھوئی انہاف انچیز تو اس طرح سے پھر اس کو وی شیپ دے لینی ہے اور ان دونوں کو ملا لینے ہے یہ ہو گیا ہمارا فرنٹ نیک اب یہاں سے ہی اس کے جو بیک نیک کی کٹنگ ہے وہ کرنی ہے تو جو میں لے رہی ہوں بیک وہ لینے ہوں تقریباً ٹو انہاف انچیز اور یہاں سے اس کو گلائی دینی ہے یہ وی نہیں رکھنا جیسے بیک نیک نورملی ہوتا ہے ویسے ہی آپ نے یہاں سے اس کی گلائی دے لینی ہے اور ابھی اسی جگہ سے آپ نے اس کی کٹنگ بھی کر لینی ہے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو ایک لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں جی کھولنے کے بعد اس طرح سے آپ کے پاس ڈائیمنڈ شیپ آ جائے گی لیکن یہاں پہ آپ پہلے اس کو پہن کے دیکھ لیں مجھے یہ بالکل ٹھیک ہے سائز اگر آپ کو نیک یہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو ابھی سے کٹ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ نیک جو ہے نا یہ چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا جب یہ بن گیا تو تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو باہر سے بھی نیک کے میڈل میں بھی کٹ لگا لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ یہ نشان لگا رہے ہیں یہ بالکل میڈل میں ہونے چاہیے شرٹ کے بھی اور نیک پہ بھی اور پھر آپ نے ان کو اس طرح سے رکھنا ہے اور پہلے پنز لگا لینا ہے کپڑا میں نے یہ ڈیفرنٹ اس لئے لیا ہے نیک کا کیونکہ سلکہ نہیں لگانا تھا سلک جو ہے جلدی وہ کنٹرول میں نہیں آتی تو میں نے یہ کوٹن کا کپڑا لیا ہے تاکہ نیک جو ہے آرام سے میں بنا سکوں اس جگہ میں نے دیکھیں پنز لگا لی ہیں تاکہ یہ موو نہیں ہو کپڑا اور پھر اس کو اندر سے سلائی کر دینا ہے میں آپ کو سلائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر نہیں لگانی بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے اور پھر اس کا جو اندر والا کپڑا ہوگا نا وہ آپ نے کاٹنا ہے اور جب آپ کو سریدہ کریں گے تو یہ بلکل نیک جو ہے آپ کا پیارا سا ریڈی ہو جائے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے ہی آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں ابھی جو بیک والا نیک ہے وہاں پہ میں سلائی لگا رہی ہوں فرنٹ والا جو ہے وہ میں نے پہلے کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سلائی لگانا کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ سلائی جو ہے وہ لگ گئی ہے اور ابھی اس کی کٹنگ آپ نے کرنی ہے یہ دیکھیں سیم ویسے ہی آپ نے چھوڑنا ہے جیسے کہ آپ نارمل نیکی کٹنگ کرتے ہوئے بہت تھوڑا سا کپڑا اندر چھوڑتے ہیں تو یہاں بھی آپ نے تھوڑا سا کپڑا اندر چھوڑنا ہے اور جو باقی کا ایکسٹرا ہوگا اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے چھوٹ چھوٹے کٹس وہ دے دینے ہیں تاکہ سیدھا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو اور اس میں کوئی جول وغیرہ نہیں آئے اب یہاں سے آپ جب اس کو فولڈ کریں گے تو یہ شرڈ کی الٹی سائیڈ طرف چلا جائے گا یہ دیکھیں اور پھر آپ نے ترپائی کر لینی ہے سلائی نہیں لگانی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ترپائی کر لی ہے ابھی کہہ کرنا ہے کہ یہ میرے پاس میرر لیز ہے یہ میں نے لگانی ہے اور یہ میں نے نیک کے راؤنڈ لگانی ہے بیک پہ بھی ساتھ ہی لگا دینی ہے اور جو فرنٹ ہے وہاں پہ تھوڑی سی نیچے بڑھا کے لگانی ہے تقریبا سیون انچز تک یہ میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں لگا رہی کیونکہ اس کا طریقہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے پہلے میں نے اس کو آئرن کر لیا تھا پریس کر لیا تھا اور اس کے بعد ٹانکے لگا کے اس کو فکس کر لینا ہے صرف آئرن کے ساتھ آپ نے ہی اس کو رہنے دے سکتے وہ بار بار اتر جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ میں نے کس طرح سے اس کو لگایا ہے ابھی یہ میرے پاس لیز ہی تھی تھوڑی بڑی تو میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اس کے پیسز جو تھے نا وہ الگ کر لیا ہے اور اس کو نیک کے نیچے میں نے اس طرح سے لگا دینا ہے ہینڈ سٹیچ کرنا ہے تو یہ میں پھر لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ تو لگا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف میں نے سویدھ آگے کے ساتھ اس کو لگا لیا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں فکس ہو گیا ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کے جو سلیوز ہیں ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سلیوز کے لیے یہ میں نے کپڑا لیا ہے سیم کپڑا شرٹ جیسے ہے یہ سلکہ یہ دونوں سلیوز کے لیے ہیں اور ساتھ میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ رنز کے اوپر لگانے کے لیے کپڑا لیا ہے تھوڑا ہٹ کے اس کی جو چڑائی میرے پاس ہے وہ ہے 5 انچیز اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے 25 انچیز ٹھیک ہے ابھی سیم اسی سائز میں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر کا کپڑا میں نے اوپر لیا ہے اس کے یہ نیٹ میں آ جاتا ہے یا ٹیشو میں آ جاتا ہے تو یہ میں نے اس طرح سے لیا ہے ابھی اس کو بھی سیم ویسے ہی لگانا ہے جیسے کہ بورڈر ٹیچ کرتے ہیں جو سلک کی سیدھی سائیڈ ہے نا وہ اوپر کی طرف ہے اور جو ٹیشو کی سیدھی سائیڈ ہے وہ بھی اوپر کی طرف ہی ہے اور اس طرح سے دونوں کو رہ کے آپ نے سلائی کر دینا ہے اور جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو یہ ایسے بن جائے گا جیسے لائننگ کے ساتھ آپ نے اس کو تیار کیا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں سیم ایسے ہی آپ نے بھی کر لینا ہے اس کو ابھی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے سیدھا اور جو سلائی تھی وہ اندر کی طرف چلی جائے گی اور یہاں پہ آپ نے اس کو پریس کر کے اس کی جو تیہ ہے وہ بیٹھا لینی ہے ابھی دیکھیں اس کی تیہ جو تھی وہ میں نے پیارن کر لی تھی ابھی یہاں پہ آپ نے کنارے پہ پھر سے ایک بار سلائی لگا دینی ہے اور جو ایکسٹر کپڑا ہوگا جیسے کہ میرا سلک ایکسٹر ہوا ہے اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے اور اس کو بلکل برابر کر لینا ہے تو دونوں حصوں کو میں نے ایسے ہی کر لینا ہے تیار اور ابھی اس کے جو سلیوز ہیں وہ لگانے ہیں اتنے ہی سلیوز ہوں گئے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا میں نے جو شرٹ کا میڈل تھا نا وہ لیا ہے نیک سے جو ہمارا شولڈر ہوتا ہے بیسکلی یہ شولڈر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ تیرہ اس کا میں نے میڈل لیا ہے کہ وہ کہاں پہ بنتا ہے اور سلیوز جو تھے نا تیار کی اس کا بھی میڈل لے لیا ہے اور اس طرح سن کو رکھ کے آپ نے سلائی لگا لینے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ سلیوز اٹیچ کریں گے بلکل میڈل میں ہونے چاہیے تھوڑے بہت بھی ادھر نہ ہوں چاہے تو پہلے پنز وغیرہ لگا لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شرٹ کا میڈل ہی ہے اس طرح سے دیکھیں دوسری سائٹ جو ہے یہاں پہ بھی میں سلائی لگا لوں گی وہ سلائی میں نے لگا لی تھی ابھی کیا کیا ہے کہ اس کی جو سلائی ہے اس کو بٹھانے کے لیے یا اس کی تیک کو بٹھانے کے لیے میں نے اس کی اوپر بھی رہ کے ایک سلائی جو ہے وہ لگا دی ہے اس سے فنشنگ بھی تھوڑی اچھی آتی ہے نیٹ آتی ہے اور یہ سلائی لگانے کے بعد تھوڑا جو اس کپڑا ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے یہاں سے اوبرا اوبرا نہیں لگتا اسی طرح سے جو دوسری سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ نے اسی طریقے کے ساتھ جو سلیوز ہے وہ لگا لینا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ لگا دینا ہے کوئی فٹنگ کی سلائی نہیں ہوگی بلکل آپ نے کنارے کے ساتھ ساتھ ji لگانا ہے سلیوز جتنے ہم نے لیے تھے اتنی ہی کھلے رکھنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سلائی لگا دینا ہے نیچے تک بلکل اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ اس کی بیک دیکھ لیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل سیدھی سیدھی آپ کو لگے گی جیسے یہ بلکل سکوائر ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے جو سلیبز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اتنے تو آپ نیک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بھی جو ہم نے میررز لگائے تھے وہ آگے ہیں اور یہ ہے اس کا بورڈر اور ابھی میں آپ کو اس کی جو فرنٹ ہے وہ دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے اور یقین مانے یہ پہنے ہوا اتنا اچھا لگتا ہے جینز کے ساتھ یا لیگنز کے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ضرور بنائیں گا لیکن دیکھ لیں کہ آپ سلک پہلے بنا سکتے ہیں یا نہیں اس طرح سے اس کا نیک ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیم ویسے ہی میں نے اس کی جو فرنٹ والے حصے تھے وہاں پہ لگا دیا تھا وہ اس لیے کیونکہ جو فرنٹ کا بورڈر تھا نا وہ تھوڑا سا کم پڑ گیا تھا یہاں سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس کو پھر میں نے فکس کرنا تھا تو کپڑا تو میرے پاس تھا نہیں سیم اس جیسا تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ جو پیسز تھے نا لیس کے میرے پاس یہ پھر میں نے دونوں فرنٹ والے حصوں پہ لگا لیے تھے تاکہ تھوڑی ڈزائننگ بھی ہو جائے اور فرنٹ اور بیک کا ڈیفرنس بھی آتا رہے اور یہ ہے اس کے جو سلیوز تقریباً فور انچز رہ گئے ہیں اور اس طرح سے اس کی کچھ فائنل لکھ ہے اور یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ